السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں آج جو آپ سے روایت شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ان تمام لوگوں کو جواب ہے جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں معاملہ حضرت علی کرم اللہ وجو کی خلافت کا اور معاملہ جنگ جمل کو لے کر آئیے آپ سے میں روایت شیئر کرتا ہوں اس روایت میں ان تمام نکتہ چینی کرنے والوں کو جواب بھی اور بڑا قرارہ اور بڑا سخت جواب ہے کہ تم لوگ اپنی زبانوں کو دراز کرنا بند کر دو کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی شان وہاں بیان کی ہے جہاں خلفائے راشدین کی شان بیان کی ہے جہاں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی کی شان بیان کی ہے ان کے ساتھ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی بھی شان بیان کی ہے روایت پیش کرتا ہوں درجہ صحیح کی یہ روایت ہے اس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى حِرَائٍ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرہ پہاڑ پر تشریف فرماتے اور آپ کے ساتھ کون تھے وَأَبُو بَكْرُ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِي اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے حضرت عمر تھے حضرت عثمان تھے حضرت علی تھے اور وَطَلْحَ اور حضرت طلحہ تھے اور وَزُبَيْر اور حضرت زُبَيْر بھی تھے یہ چھے لوگ آپ کے ساتھ تھے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحہ اور حضرت زُبَيْر یہ چھے لوگ تھے فَتَحَرَّكَتِ السَّخْرَا تو پہاڑ نے خرکت کی جنبش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتائے کیا فرمایا فَقَالَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم اہدا رُک جا فَمَا عَلَيْكَ سُن تھیرے اوپر کون ہے پتائے تھیرے اوپر ہے نبی اللہ کا نبی او صدیق اور صدیق کون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او شہید اور شہداء حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زُبَيْر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جمع کا سیغہ استعمال کیا ان پانچوں اشخاص کے لیے تو وہ تمام لوگ جو اپنی زبانیں یا حضرت عمر پر دراز کرتے ہیں یا حضرت عثمان پر دراز کرتے ہیں یا حضرت علی پر دراز کرتے ہیں یا حضرت طلحہ پر دراز کرتے ہیں یا حضرت زُبیر پر دراز کرتے ہیں سننیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا شہید کہا اور جو حضرت ابو بکر پر زبان دراز کرتے ہیں سنیں میرے پیارے نبی نے انہیں کیا کہا صدیق کہا اور قرآن کریم اٹھا کے دیکھو صدیق کا درجہ شہدہ سے پہلے ذکر کیا گیا ہے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے اس کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے اور امام ترمزی کہتے ہیں حادہ حدیثن صحیحن ویسے صحیح مسلم میں آگئی تو بھی بات کافی ہے لیکن امام ترمزی نے بھی اس پر یہی کہا ہے کہ حادہ حدیثن صحیحن اور امام مسلم نے اسے کتاب فضائل صحابہ میں ذکر کیا ہے باپ قائم کیا ہے اور باپ کا نام بھی یہ لکھا ہے کہ فضائل طلحہ اور زبیر کے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زبانوں کو ان دو اصحاب رسول پر دراز کرتے ہیں جو سابقون الاولون من المہاجرین میں سے ہیں جو مکہ کی اوائل دور میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں ان کی زبانیں اس قدر دراز ہوتی ہیں اصحاب رسول پر ان کو جواب ہے امام مسلم کا یہ باپ قائم کر کے کہ تم کون ہوتے ہو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت شہادت کی خوشخبری دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور امام ترمزی نے بھی اسے کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باپ قائم کیا ہے اور اس میں باپ ہے مناقب عثمان کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں ان کو جواب دیا امام ترمزی نے یہاں یہ باپ قائم کر کے اور امام ابن حبان نے بھی اس کو اپنی اصحیح میں روایت کیا ہے اور امام نسائی نے اس کو اصنن القبرہ میں روایت کیا ہے امام احمد ابن حمل نے اس کو اپنی المسند میں روایت کیا ہے اور ابن ابی عاصم نے اس کو اصننہ میں روایت کیا ہے تو مشاجرات بین الصحابہ صحابہ کے درمیان کے جو معاملات ہیں اس کو جو لوگ اچھالتے ہیں اور اس کو غلط رنگ دیتے ہیں اس پر میں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک عجیب معاملے کرنے والا شخص جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو حضرت علی نے اس کے ساتھ کیا سخت زبان استعمال کی اس کو کیا سودا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ تُو کیا جہنم کا سودا کر کے آیا ہے جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تُو نے یہ معاملہ کیا ہے اس پر تفصیل سے درس موجود ہے آپ سن سکتے ہیں تو یہ وہ اصحاب رسول ہیں میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ان پر کوئی زری سے بھی زبانوں کو دراز کرے نا تو میرے پیارے نبی نے پہلے سے ہی جواب دے دیا میرے پیارے نبی نے پہلے سے جواب دے دیا کہ آپ کو علم تھا کہ کیا کیا فتنے اٹھیں گے پہلے سے جواب دے دیا تو یہ وہ تمام لوگ جو اس قسم کی ہماقتیں کرتے ہیں اور اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں اور صحابہ پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں چاہے حضرت عمر ہوں چاہے حضرت ابو بکر ہوں چاہے حضرت علی ہوں چاہے حضرت زبیر ہوں چاہے حضرت طلحہ ہوں ان میں سے کسی پر بھی کوئی بات کرتے ہیں ان سب کو اس حدیث میں بڑا قرارہ جواب ہے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ صدیق ہے ابو بکر اور باقی سب شہداء ہیں اور شہید کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں قرآن کریم کیا فرماتا ہے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس میں مزید تفصیلات میں مجھے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن یہ بات کیوں کرنے کی ضرورت پیش آئی اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی جہالت میں چند کتابیں پڑھ کے ایسے لوگ سنیوں میں بھی ہیں جو چند کتابیں پڑھ کے اپنے تئی بڑے چیتے بنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحابہ برباد کر سکتے ہیں صحابہ پر نکتہ چینی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کر دیا وہ غلط کر دیا اور کہتا ہم تو انسان ہیں انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے صحابہ کے بارے میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ معصوم ہیں وہ تو محفوظ ہیں تو تمہیں یہی ٹاپک ملے ہیں یہی ٹاپک اس کا مطلب ہے کہ تمہیں دین اسلام اور صحابہ سے کوئی غرض نہیں ہے تمہارا مقصد ہے نکتہ چین تمہارا مقصد ہے مکھی کہ تم چیزوں کو غلط مطالب نکال کر بیان کرتے ہو اول تو بات یہ ہے اور جن کو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ شہید ہیں ان کی حیات پر تمہیں بات کرنا اور وہ بھی نیگٹیو انداز میں بنتا ہی نہیں تمہارا یہ تو سرخرو ہو گئے نا یہ تو پاس ہو گئے تم اپنی فکر کرو بھئی ان کو تو میرے پیارے نبی نے سرٹیفیکیٹ دے دیا اور قرآن کہتا ہے کہ میرے پیارے نبی جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں یہ اپنے کہنے سے کچھ نہیں کہتے یہ وہی کہتے ہیں جو انہیں اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو پیارے نبی نے تو وحی بیان کر دی اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی دے دی تو پھر جب جسے جنت کی خوشخبری مل گئی ہو اس کے اوپر کوئی کلام کرے تو اس سے بڑا بےوقوف کون ہوگا تو کیوں جگ میں اپنی جگ ہسائی کرتے ہو اپنے اوپر کونسنٹریٹ کرو اور صحابہ کا مقام تو بہت انچا ہے بہت اعلیٰ ہے یعنی علماء کرام حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کسی نے پوچھا کہ صفحہ اول کا تابعی اور صفحہ آخر کا صحابی ان میں امتیاز کس کا ہے تو آپ نے کہا کمال کرتے ہو صحابی کا جو گھوڑا ہے نا جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں استعمال کیا اس گھوڑے کو جو دھول لگی ہے اس دھول کے برابر بھی تابعی نہیں ہے جائے صفحہ اول کا ہو ٹاپ لیول کا تابعی ہو وہ لویس لیول کے صحابی کے برابر بھی نہیں ہے برابر چھوڑو وہ تو اس کے گھوڑے کی دھول برابر بھی نہیں ہے پہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف ملاو صاحب ایمان ہو تو اس کا کیا مقابلہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس کا غیر صحابی سے تو جب تابعین اور صحابہ کے درمیان یہ معاملہ ہے تو ہم اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے تو اس لیے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کبھی چار بائچار کے کمروں سے کبھی ویب کیم لگا کر کبھی ممبروں پر کبھی مسجدوں میں کبھی سوشل گیدرنگز میں اور مختلف مقامات پر شرمانی چاہیے بارال کہنے کا مقصد آج یہی ہے ان لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں زبان درازیاں کرتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے صدر جاؤ توبہ کر لو اور اپنی فکر کرو یہ لوگ تو سرخرو ہو گئے یہ سرخرو ہو گئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرما دیا یہ سرخرو ہیں تو نہ خارجیوں والا طریقہ اختیار کرو کہ مولا علی کررم اللہ وجہو پہ زبان دراز کرو نہ ناسبیوں والا طریقہ اختیار کرو نہ رافدیوں والا طریقہ اختیار کرو جو مین سٹریم صحیح طریقہ کار ہے وہی ہے کہ صحابہ اکرام کہ ہم عزت کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کہ ہم عدب کرتے ہیں اور عدب کا تقاضی یہی ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو لگام دیں اور تقاضی عدب یہ نہیں ہے کہ کہو ہم تحابہ کا احترام کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہو اور ساتھ بیٹھ کر الٹی سیدھی باتیں بھی کرو آپ سمجھتے ہیں کہ میں کن اناصر کن elements of society کن طرح کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں مجھے مزید explain کرنے کی ضرورت نہیں اس category میں وہ تمام لوگ fall ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں توبہ کرو استغفار کرو اور اپنی فکر کرو تم سے تمہارے بارے میں سوال ہونا ہے تم سے دوسروں کے بارے میں سوال نہیں ہونا کہ انہوں نے کیا کیا اور especially وہ لوگ جو already پاس ہو چکے ہیں ان کے بارے میں تم سے تو سوال کیا تمہیں اس کے بارے میں فکر بھی نہیں کرنی چاہیے بلکہ تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ان کے طریقہ کار پر کیسے چل سکوں تاکہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں الٹا لگے ہو تم ان پر تنقید کرنے اپنے ایمان کو خراب کرنے اور پھر کیا سمجھتے ہو جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخروی کا certificate دیا ہو اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہو گئے تو یہ عمال تمہارے پیش نہیں ہوں گے کہ میں نے اپنے نبی سے کہا کہ یہ صحابہ آپ کے سرخرو ہیں اور تم ان کے اوپر زبانیں دلاز کرتے تھے اتنی جررت ہو گئی تھی تمہاری حالانکہ تم جانتے تھے کہ میرے پیارے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تو ہوش کے نہ خن لو اب بھی وقت ہے صدر جاؤ مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں کو یہ باتیں حضر نہیں ہوں گی وہ آ کے ادھر بھی اُلٹے سیزے کمنٹس کریں گے اور یہ ہوتا ہے آ کے ڈسلائک کر کے چلے جاتے ہیں doesn't matter like ڈسلائک حق و باطل نہیں decide کرتا بہت سارے لوگ یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں تم نے دیکھے نہیں کتنے ڈسلائک پڑے ہیں اس ویڈیو پہ doesn't matter like ڈسلائک حق و باطل کو ظاہر نہیں کرتا یہ کس نے آپ کو غلط پٹی پڑائی ہے اگر ساری دنیا گمراہ ہو جائے تو اچھائی پر ڈسلائک ہی مارے گی تو کیا مطلب ہے پھر اچھائی اچھائی نہیں رہی نہیں اچھائی اور برائی کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کرنا ہے like ڈسلائک نے نہیں کرنا سوشل میڈیا نے نہیں کرنا ہاں اچھی باتیں تو پھر تکلیف دیتی ہیں نا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ روش چھوڑ دی ہو اور حق قبول کرنے کی ہمت اور تپڑ اور جگرہ یہ بھی نصیب سے ہی ملتا ہے بارہا اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں